اسلام علیکم بھائی یہ ہم نے سات مارچ دو آزار بیس کو ایک ہوبر بک کرائی تھی تقریبا یہ آئی ہے سات پیتیس پہ ہمارے گھر پہ اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے کچھ سامان رکھوایا اور بچہ سامان رکھنے کے بعد جو ہے وہ اوپر گیا ہے اور باقی افراد نیچے آنے لگے تو اتنی دیر میں آت دیکھئے گا کہ یہ ہوبر لے کے ہوبر کا ڈرائیور وہاں سے غائب ہو گیا جب ہوبر کی کمپنی سے کلیم کیا گیا کہ آپ کے ڈرائیور نے ایسا واقعہ کیا ہے تو وہ اس بات سے انکاری ہو رہے تھے لہذا مجبوراں جو ہے پھر ہمیں اپنے گھر کی ریکارڈنگ سے اس کو بنانا پڑا ہو یہ ثبوت کے طور پہ جو ہے ہمیں پیش کرنا پڑا ہے کمپنی میں لہذا ہوبر کمپنی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ بچہ گھر سے لکل کے سمان رکھنے کے لیے آ رہا ہے جس کو ہوبر کمپنی اور ہوبر کا ڈرائیور انکار کرتا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی سمان گاڑی میں نہیں رکھا یہ بھی بچہ اترا ہے یہ سمان ساراج میں رکھے گا اور یہ گاڑی لے کے بھاگ گئے ہوبر کمپنی پہ ہم لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کو سواری کے لیے بیشتے ہیں اور یہ لوگ ان کا کرتود دیکھیں پاکستان میں کیا ہے اور یہ ڈرائیور دیکھ لیں آپ کے سامنے خود دروازہ کھول کے یہ بچہ سمان رکھ رہا ہے سوٹکیس کی صورت میں اور یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گاڑی لے کے یہاں سے رمانہ ہو گئے اور انکار کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ میری گاڑی میں کوئی سمان نہیں رکھا گیا آپ یہ زیادہ سے زیادہ واتس اپ گروپوں پہ اور مختلف گروپوں میں یہ سینڈ کریں تاکہ پتہ لگے کہ ہوبر کمپنی اور ہوبر کے ڈرائیور یہاں کیا کر رہے ہیں کس طرح لوگوں کے مال کو اپنا مال سمجھ کے غائب کر رہے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے یہ تاریخ بھی آپ کے سامنے سب کچھ ہے یہ بچہ تمام چیزیں لوڈ کر کے رکھ رہا ہے سماعہ نے سارا اور یہ ڈرائیور صاحب یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے انہوں نے پہلے کوشش کی جیسے یہ گاڑی یو ٹن کھڑی کر کے کر رہے ہیں تو گھر کے لوگ سمجھے شاید یہ گاڑی ٹن کر کے کھڑی کرے گا لیکن یہ وہاں سے بھاگ گیا بہت افسوس ہے بہت شیم کی بات ہے ہوبر کمپنی کے لیے بہت شیم کی بات ہے کہ ایسے بغیرت ایسے چوڑ ڈاکو ڈرائیور انہوں نے رکھے ہیں جو عوام کے مال کو اپنا مال سمجھ کے حراب کر رہے ہیں اور آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ نہیں ہے ایسا نہیں کر سکتا ہماری کمپنی ایسا نہیں کر سکتی دیکھیں آپ کی کمپنی کیا کر رہی ہے آپ لوگ کو ڈوب مر جانا چاہیے کہ آپ لوگ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو کس طرح ان کے مال کو اپنا مال سمجھ رہے ہو کیا کمیشن ملتا ہے ایسے کام کرنے سے کمپنی کو آپ نے اجازت دے رکھی اپنے ڈرائیوروں کو کہ تم لوگ ایسا کام کرو اس میں سے آدھا کمیشن ہمارا آدھا تمہارا یہ ایک اور بیک پہلے پہلے ایک بیک رکھا ہے یہ دو پہلے بیک رکھیں یا تیسرا بیک رکھ رہا ہے ایک اور لاکے اور یہ بچہ رکھ رہا ہے یہ بھروسے کا جو ہے یہ گھلا گھوٹے والا طریقہ دیکھیں اوبر کمپنی اور ان کے ڈرائیور عام لوگوں کے بھروسوں کو کیسے توڑتے ہیں اور یہ عبیت نام کا ڈرائیور ہے ڈرائیور کا نام عبیت ہے اور گاڑی گاڑی کا نمبر میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں گاڑی کا نمبر ہے سی وائی تھری ڈبل ٹو فور آپ لوگوں سے گزارش ہے اور ٹریفک پولیس والوں سے پولیس والوں سے بھی گزارش ہے جو اس کو دیکھیں یہ سی وائی تھری ڈبل ٹو یہ عبیت نام کا ڈرائیور ہے یہ ڈاکو ہے یہ چور ہے یہ ہوبر کمپنی کو ففٹی پرسنڈ لوگوں کا مال چوری کر کے دینے والا ہے ہوبر کمپنی یقیناً اس سے ففٹی پرسنڈ جو ہے یہ اس طرح کے کیسس میں مال کھاتی ہوگی اور یہ بغیر ہوبر کمپنی کی تابون کے بغیر یہ عرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ عبیت نام کا ڈرائیور ہے گاڑی کا نمبر وائی سکس سی وائی تھری ڈبل ٹو فور یہ ٹریفک پولیس والوں سے بھی میری گزارش ہے اور علاقہ ہی تھانے والوں سے بھی یہ ثبوت کے ساتھ میں دے رہا ہوں یہ سامان رکھا اور یہ گاڑی لے کے بھاگا ہے تھوڑی کمنٹری بنو جائے گی یہ دیکھیں گاڑی یہ اس طرح ٹرن کر رہا ہے جیسے لے جانے کے لئے کھڑا کر رہا ہو کہ میں سائیڈ میں کھڑی کر رہا ہوں باقی پیسنجر آ جائیں تو میں ان کے بٹھا کے لے جاؤں گاڑی کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھائی صاحب جو ہیں یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے یہ عبیت نام کے ڈرائیور ہیں جن کا یہ کام ہے کوئی کسٹمر کوئی پیسنجر نہیں بیٹھا یہاں سے جنہوں نے یہ گاڑی بک کرائی تھی وہ اس گاڑی میں نہیں بیٹھے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ گاڑی لے کے یہاں سے روا دوا ہو گئے ابھی گھر کے لوگ اتریں گے تو یہ گاڑی یہاں سے غائب ہے یہ آئے دیکھنے کے لیے کہ گاڑی کہاں گئی گھر والے لکھ لیں تو گاڑی غائب ہے یہ فروز صاحب ہیں جنہوں نے گاڑی بک کرائی تھی یہ جب آئے تو اتنی دیر میں وہ گاڑی لے کے بھاگ چکا تھا ابھی یہاں ہران پریشان کھڑے ہوئے اس کو فون کر رہے ہیں اُبیت کوئی ڈرائیور کو اور اس نے فون بھی پاورڈ آف کر کے بند کر دیا اور یہ ائرپورٹ جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے فروز صاحب اور وہ ان کا تمام لائگج تمام سامان لے کے یہاں سے غائب ہو گیا یہ ہوبر کے ڈرائیور اُبیت کو فون کر رہے ہیں اور اس نے اپنا موبائل آف کر دیا ہے کال ہی نہیں لگ رہی صبح ساڑھے سات بجے کا واقعہ سات مارت دو آزار بیس یہ سات بچ کے پیتالیس مینٹ دو رہے ہیں اس وقت یہ ان کے ہاتھ میں ان کے پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ ان کے ہاتھ میں یہ نازعباد پائلٹ اسکول گول مارکٹ یہ قریب کا واقعہ ہے سات مارچ کا یہ واقعہ ہے سات مارچ کو یہ واقعہ ہوا ہے نازعباد پائلٹ اسکول گول مارکٹ ہوبر نے چور ڈاکوں کو ڈرائیور بنا کے رکھا ہوا ہے جو غالباً یقیناً کمپنی کو بھی آ فیفٹی پرسنٹ چوری کا مال کھلاتے ہیں اور کمپنی ایسے ڈرائیوروں کو سپورٹ کرتی ہے شیم شیم اس کمپنی کو پاکستان میں بن کیا جائے تاکہ ہوبر کمپنی پاکستان میں کام نہ کر سکے کیونکہ یہ چوروں ڈاکوں کو سپورٹ کرتی ہے اور ان سے ففٹی پرسنٹ کا مال کھاتی ہے